موسیقی نہیں سکتا وہ ڈپریسڈ ہے اس کا شوگر بڑھا ہوا ہے اور وہ تو ساپ بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اس لئے ایمبلینس میں بھی شفٹ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا پنجاب میں ہی وہ ابھی رہے گا اور کتنی بار اتر پردیس کی پولس جو پنجاب میں روپڑ جیل لینے کے لئے مقتار انساری کو کوٹ کے آدیش کے بعد گئی تھی اس کو بیرنگ واپس لوٹا دیا گیا یہاں تک کی اتر پردیس کی سرکار کو سپریم کورٹ جانا پڑا تب سپریم کورٹ کے دخل کے بعد مقتار انساری کو سوپا گیا اور اس کے باوجود بھی یہ نردیس دیئے گئے باقاعدہ آپ کو بتائیں پنجاب سرکار کے مکھے سچیب نے اتر پردیس کے مکھے سچیب کو پتر لکھا تھا اور اس پتر میں یہ سارا حوالہ دیا گیا تھا کہ مقتار انساری کو آپ یو پی شفٹ کریں گے تو ان کی طبیعت خراب ہے اور پوری طبیعت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ دھیان رکھا جائے کہ وہ بندہ بیٹھنے لائک بھی نہیں ہیں اور اس لئے ایمبولینس لائی جائے آپ سب نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس اس بیڑے میں شامل تھی جس میں اتر پردیس کے پولیس والے مقتار انساری کو پنجاب کی روپڑ جیل سے اور مو اتر پردیس کی جیل میں لے کے گئے تھے ہم نے دیکھا کس طرح سے نیو چینل والوں میں ہوڑ مچی ہوئی تھی کہ ہم لائیو زیادہ دکھائیں گے ہم لائیو کبریس زیادہ کریں گے اور لے کر پنجاب سے اور مو پہنچنے تک نو سو کلومیٹر کا راستہ کئی مین شٹریم کے چینلوں نے لائیو دکھاتے ہوئے تیہ کیا یہ ساری قوایت اس لئے کی گئی کہ مقتار انساری بیمار ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یوگی سرکار جس کے اوپر آروپ لگا رکھا تھا کہ وہ فرجی انکاؤنٹر کر سکتی ہے مقتار انساری پتنی نے اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن بھی لگائی تھی لیکن مقتار انساری اتر پردیس پہنچتے ہی جیسے ہی ایمبولنس سے اترا ایسا اچانک کیا ہوا کہ اس نے ویل چیئر چھوڑ دی اور وہ پیدل چل کر کے جیل میں اندر بیرک تک گیا آخر کار پنجاب سرکار سے اتر پردیس کو جب سوپا گیا اور پنجاب سے وہ چلا تب تک وہ سٹیچر پر تھا ایمبولنس میں لیٹا ہوا تھا اور ایسا کیا ہو گیا کہ اتر پردیس کی دھرتی پر پہنچتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اس سارے کھیل کو سمجھنے کی جرد ہے اس بات سے ایک بات پکی تہہ ہوتی ہے کہ یہ کیول اور کیول کانگریس سرکار کی ایک ساجش تھی کانگریس کیول اتر پردیس نہیں تو نیائے پالکہ کو بھی مجاک بنا رہی تھی اور جس طرح سے کانگریس نے نیائے پالکہ کو مجاک بنایا نیائے پالکہ کو اس نے جس طرح سے جھونٹ بول کر اور مقتار انساری کی رکشہ کی جس کو کوٹ میں ہونا چاہیے تھا جس کو اتر پردیس کی جیل میں ہونا چاہیے تھا اس کو ایش و آرام کے پورے سنسادن دیے اور اس کو پنجاب کی روپڑ جیل میں وہ ساری سبیدائے دی جو وی وی آئی پی کو ملتی ہے یعنی ان کو پوری مہمان نوازی کی گئی اور یہ سارا کانگریس نے کیوں کیا یہ سمجھے پر ہے حالانکہ بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ جس طرح سے پنجاب سرکار مقتار انساری کو بچانے میں لگی ہوئی تھی جس طرح سے وہ بار 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 اتر پردیس کی پولیس کو سوپنے کے لیے منع کر رہی تھی جس طرح سے بیماری کا حوالہ دیا گیا اگر وہ اتنا گمبیر بیمار تھا تو پنجاب سے چل کر اتر پردیس پہنچنے میں نو سو کلومیٹر کے راستے میں کیا ایمبولینس کے بیٹھے ہوئے ڈوکٹروں نے اس کا علاج کر دیا کیا ایمبولینس میں لیٹے لیٹے اس کا علاج ہو گیا جی نہیں بلکل بھی نہیں لیکن یہ کیول مورک بنایا جا رہا تھا اور یہ سب جو ڈراما مقتار انسانی نے رچا اصل میں اس کو یہ بنک لگ گئی تھی کہ یدی وہ اتر پردیس میں بھی یہ ڈراما جاری رکھے گا تو سیدھا سیدھا اس کو وہاں سے اتار کر اور ہسپٹل میں لائے جائے گا اور ہسپٹل میں اس کی وہاں میڈیکل جانچ کی جائے گی ہاں جو ڈوکٹروں کا پینل بنے گا اس میں ساری پول پٹی کھل جائے گی کہ یہ جو پچھلے کافی دنوں سے یہ ڈراما کر رہا تھا کہ میں بیمار ہوں وہ چل بھی نہیں سکتا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے یہ واسطہ میں ڈراما ہے یہ ناٹک ہے اور وہ کوٹ میں سمیٹ کی جاتی تو کنڈیمڈ کوٹ مانا جاتا اور جن لوگوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیئے تھے اس کے پیچھے وہ ڈوکٹر بھی فستے جو پنجاب کی جیل میں اس کا علاج کر رہے تھے یا پنجاب میں جس بھی ہسپٹل میں جس بھی ڈوکٹر نے وہ فرجی میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنایا تھا جو انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ تک میں بھی لگایا تھا جو علاوہ آد کی کورٹ تک وہ پیپر آئے تھے کیونکہ کئی بار اتر پردیس کی پولیس کو کیول میڈیکل سرٹیفیکیٹ وہ سوپ دیئے گئے تھے جس میں لکھا تھا کہ مقتار انساری کہیں دوسری جگہ شفٹ کرنے یوگی سٹیتی میں نہیں ہے اس کی ریڈ کی ہڈی میں چوٹ ہے جس وقتی کی ریڈ کی ہڈی میں اتنی چوٹ ہو کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اچانک نو سو کلومیٹر کی یاترہ جو کی ایمبولینس سے کی تھی اس میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتر کر کے پیدل چل دیا یہ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ نیائے پالکہ کو ٹھینگا دکھا رہے تھے اور نیائے پالکہ کے نیم قائدے قانون کو مورک بنانے کے لیے فرجی ڈوکٹر فرجی ڈوکٹروں کا سرٹیفیکٹ اس فرجی وارے میں کانگریس بھی شامل تھی اب اس کی گہن جانچ ہونی چاہیے یوگی آدیتنات اس کی جرور جانچ کرائیں کہ جن ڈوکٹروں نے فرجی سرٹیفیکٹ دیئے ان سرٹیفیکٹ کو بقاعدہ چاہے آر ٹی آئی سے منگایا جائے یا اوفیشیل طریقے سے کہ آپ نے جتنی بار پولیس کو واپسی کیا دو ہزار انیس سے اتر پردیس سرکار اس کو کئی ہتیاؤں کے معاملے میں مانگ رہی تھی اور وہ مانگ سرکار نہیں رہی تھی بقاعدہ اس کے لیے الہ آباد یعنی پریاغ راج کی ہائی کورٹ کے اوڈر تھے پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے بقاعدہ اوڈر کیے تھے تو کیا اس میں نیائے پالکہ خود سے سنگیان لے گی کیا اس میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ جو پریاغ راج کی ہے وہ اس کی جانچ کے لیے ایک سمیتی گٹھن کرے اور سمیتی گٹھن کر کے کیا وہ اس پورے گھوٹالے اور گھپلے کی اور کانگریس کی یہ جو ساجت ہے اس کا خلاصہ کر پائے گی یہ ابھی بھوست میں چھپا ہوا ہے لیکن اب دیس کی جنتہ مانگ کر رہی ہے کہ جس مقتار انساری نام کے کھنکار آتنکوادی نے جیہاں میں آتنکوادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مہو جلے میں آپ سمجھ لیں کہ یہ چوبیس سال سے لگاتار ودایق ہے اور یہ چوبیس سال سے ودایق ہے لیکن چودہ سال سے یہ جیل میں ہے یہ جیل کے اندر لگاتار ہے لیکن جیل سے ہی پوری اپنی سنتنچ کو چلاتا ہے پورے گینگ گروہ مافیا گردی پلوٹ پہ کبجہ ہتیائیں یہ سب یہ دور بیٹھا ہوا کرتا رہتا ہے اور اس کی پوری توتی کئی جلوں میں مہو کے علاوہ کئی جلوں میں وہاں کے آس پاس بولتی ہے اس کا اندازہ اسی سے لگائی ہے کہ اتر پردیس کے ورطمان یوگی آدیتنات جو اس سمیں مکھے منتری ہیں ان کے اوپر بھی وہ حملہ کروا چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک کشننند رائے نام کے جو ودایق تھے ان کی سرعام ہتیا کر چکا ہے اب اتنے سارے کام کارنامے کرنے کے بعد سنتالیس کیس اس کے اوپر ہیں لیکن جب جیل جانے کا نمبر آیا تو کانگریس اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سماج وادی پارٹی تو اس کو پہلے سے ہی بچا رہی تھی اور آپ دیکھئے کہ یہ پارٹیوں نے بچ کر بچا کر کس طرح سے وہ پنجاب سرکار میں اس کو پوری سویدھائیں دی گئی اور سویدھائیں سرکار دے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن نیائے پالکہ کو کس طرح سے مورک بنایا گیا جھوٹ بولا گیا جھوٹے سرٹیفیکٹ لگائے گئے اور یہ سرٹیفیکٹ کن ڈاکٹروں نے دیئے اب اس کی جانچ ہونا بہت ضروری ہے گمبیر بیمار بتا کر کوٹ کو وہ سرٹیفیکٹ دے کر اور کوٹ سے چھوٹ پاتے رہے تو یہ کوٹ کا امانہ ہے اور یہ نیائے کے ورد کیا گیا بہت ہی بھینکر اپراد ہے تو کانگریس اس اپراد کو کیوں کر رہی تھی یہ کانگریس کو جواب دینا ہے اور کانگریس اس بارے میں اس سمجھ پوری مون ہے کہ مقتار انساری جو بالکل ٹھیک تھا اپنے پیروں پر چل کر جیل کے اندر گیا آخر کار تم نے اس کو اتنے سال سے لگ بک تین سال ہونے کو آئے آپ نے اس کو کیوں پنجاب میں مہمان نوازی کر کے اس کو وی آئی پی سے ویدائیں دی ایک اپرادی کو ایک کھنکھار دنتار دردانت اپرادی جو آتنک وادی ہے جو اتر پردیس میں آتنک کا پریائے ہے آخر کار کیا پریانکہ گاندھی اس مقتار انساری کو آنے والے چناؤں میں استعمال کرنا چاہتی تھی یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں اتر پردیس کا چناؤں ہے اور ویدانت سبا کے اس چناؤں میں کانگریس کا اتر پردیس میں کوئی استعمال نہیں ہے اور ایسے میں لگ رہا ہے کہ وہ مقتار انساری کو خاترداری کر کے اور اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے کانگریس میں شامل کرے اور کانگریس کا بڑا چہرہ بنا کر اتر پردیس میں مسلم ووٹوں کو رجانے کے لیے اس کو آگے رکھے آپ دیکھیں گے جب بھی کانگریس کا کچھ اس طرح کا کام ہوتا ہے کانگریس میں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کسی ایک وقتی کو ہائلائٹ کر کے ہیرو بنا کر پھر اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے آدھار پر جاتیگت یا دھرم کے آدھار پر بوٹ مانگنے کا کام کانگریس کرتی ہے تو مسلم چہرہ اس کے پاس جو تھے ابھی تک وہ چہرے اس سے ناراج ہونے لگے جیسے کی گلام نبی آزاد وہ ناراج ہو گئے جی ٹونٹی تھری میں شامل ہو گئے اور اس لئے ان کو لگ رہا ہے کہ دو ہزار بائیس کے چناؤں میں اگر جو اتر پردیس کے چناؤں میں پریانکہ گاندھی کی کچھ لاج بچانی ہے تو اس کے لئے یہ گلام نبی آزاد جیسے نیتا کام نہیں آئیں گے مقتار انساری کا جو گڑ رہا ہے چیتر وہ جو پانچھے جلوں میں اس کا اثر ہے آجمگڑ ہے مہو ہے بلیہ ہے ان چیتروں میں وہ کانگریس کو کچھ آدھار دلا پائے گا ایسی سوچ کانگریس کی تھی کیا اسی سوچ کے قارن پریانکہ گاندھی کے اشارے پر پنجاب سرکار نے پرجی دستاویجوں کے جریے ڈوکٹروں کی مدد سے کوٹ کو مورک بنا کر لگ بک تین سال تک مقتار انساری کو پنجاب جیل میں بچا کر رکھا جو بھی ہے برحال وہ اتر پردیس کی جیل میں ہے لیکن اب یہ آگے کی جانچ ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں آپ کو بتائیں کہ جو ایم پی ایم ایل اے کوٹ ہے پریاغ راج کی یہ کوٹ کی طرف سے اب سنگان لیا جائے گا اور معاملہ تو یہاں تک آ رہا ہے یوگی سرکار کی یہ تیاری ہے کہ اب اس کی ودائی کو بھی چیلنج کیا جائے گا کیونکہ یہ رول ہے کہ کوئی چھ مہینے سے ادھک اگر ودان سوا میں پرستت نہیں ہوتا ہے تو اس کی ودائی کا رد کی جا سکتی ہے تو کیا اس بنا پر اس کی ودائی کا رد ہو سکتی ہے یا یہاں بھی وہ قانونی پیترے سے اپنے کو بیمار بتاتے ہوئے اور جھوٹے سرٹیفیکٹ کے آدھار پر اپنی ودائی کا کو بچا لے جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے یہاں آپ کو بتا دیں جہاں پوری اتر پردیس کی سرکار اس کام میں لگی ہوئی تھی اور پولس پوری اس کام میں لگی ہوئی تھی کہ پنجاب سے یو پی میں سنوائی کے لیے لائے جائے تو سب لوگ یہ مان کر رہے تھے کیونکہ یہ دردان تپرا دی ہے تو اس کے ساتھ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کو جیل میں نہ دیا جائے لیکن مو جیل میں ان کو جو سبیدھائیں مل رہی ہیں ان کو کولر بھی مل رہا ہے پڑھنے کے لیے اخبار بھی مل رہا ہے لگانے کے لیے مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی بھی مل رہی ہے اور بڑیہ بھوجن مل رہا ہے من پسند بھوجن ان کو دیا جا رہا ہے تو یہ کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ویدھائک ہیں تو ایک ویدھائک اگر جیل میں جاتا ہے تو اس کو وی وی آئی پی سبیدھائیں کیوں ملتی ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور کیا ہتیا کے کیس میں بند اپرادی اور راجنیتک طور پر کوئی بند اپرادی میں کوئی انتر نہیں ہے یہ نیائے پالکہ کو بھی اس بارے میں وچار کر کے اپنا فینصلہ دینا پڑے گا ورنہ کوئی بھی ہتیارہ کوئی بھی ڈکیت کوئی بھی آتنکوادی ایک دو بار چناؤ جیت جائے گا تو زندگی بھر وہ اس طرح کی سبیدائیں جو گھر میں پا رہا تھا وہی جیل میں پاتا رہے گا تو پھر لوگوں میں دہست کیسے ہوگی اور نیائے کا بھیک کیسے ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے بند اپرادی